السلام علیکم ناظرین ڈاکٹر صلاح الدین بابر آپ کے خدمت میں حاضر آج کا موضوع جو ہے میں ایک میڈیکل ڈاکٹرز کے حوالے سے جو میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے اس سے بات کروں گا پبلک کو بھی اس کی اویرنیس ہونی چاہیے کیونکہ آج کل اکثر لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے اور بچے ڈاکٹر بنیں اور ان کو علم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹری میں ایک تو پڑھائی اور آپ کی تعلیم اور مشکلات جو ہوتی ہیں وہ ایک علیہ ہے اس کے بعد ایک ریجسٹریشن کا پروسس ہے جس جس کو ہم پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسٹر کہتے تھے جو کہ ایک ریگولیٹری باڈی پاکستان میں تھی اب آپ سمجھیں کہ تھی کئی لوگوں کو علمی نہیں ہے چیز کا کہ وہ تھی اب جو ہے حکومت نے ایک نئی ادارے کے نام سے مطارف کروایا ہے اسے پاکستان میڈیکل کمیشن جس میں آج میرے جانے کا اتفاق بھی ہوا مجھے اس سے کوئی غلط فیلنگز نہیں ہوئی کیونکہ ان کا سٹارف سکورٹ یہ وہ دے آل آل ور کوپریٹیو لیکن میں نے ایک چیز جو وہاں پہ نوٹ کی وہ یہ تھا کہ سسٹم کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ مجھے پروپر وہاں پہ نظر نہیں آئی اس کا علم جو ہے وہ کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پی ایم سی میں جا کے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا اصل میں ہوتا اکثر یہ ہے یہی پی ایم سی سسٹم یہ ہو انڈیا میں آولیڈی متعارف ہو چکا ہے لیکن انہوں نے اس کے لیے پہلے دس سال جو ہے اس پہ سوچا اس کی پیپر ورکنگ کی پھر اس کے بعد اس کو بار بار ریویو کیا گیا پھر اس کے بعد اس کو پریکٹیکل ریہرسل اس کی کی گئی اور پورے سٹاف کو ٹرینڈ کیا گیا پھر دس سال کے عرص کے بعد اس کی اویئرنیس پیدا کی گئی ڈاکٹرز میں جن کی یہ ضرورت ہوتی ہے یہ جو والدین ہیں جو بھی بداثر لوگ ہوتے ہیں ان کے علم میں چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک چیز نئی انٹریڈیوز ہو رہی ہے اور اس کی یہ یہ جو ہے فیچرز ہیں تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس میں جو اس میں سٹار بیٹھا ہوا ہے پی ایم سی کی میں شکایت نہیں کر رہا آج میں گیا ہوں جو سیکرٹی ہیں جو ان کے جو بھی ادارے کے جو اس وقت حکام ہیں ان کے ان کی اخراق یا ان کی ملنا جلنا اس میں میری سیسی کوئی نہیں ہے لیکن ان کے سسٹم میں سمجھنے کے لیے ابھی وہاں پہ جو سٹار بیٹھا ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی وقت چاہیے اور پھر یہ ہے کہ پی ایم سی میں تبدیلی سے کیا ہوا اس کی جو اویئرنس ہے جس سے متعلقہ ہے ڈاکٹر سے متعلق ہے تو وہ ایک اس کا علم نہیں ہے میں پی ایم سی کے بارے میں جو نئی باڈی بنی ہے جو آڈیننس سے بنی ہے اس کے بارے میں ایک ذکر اور کروں گا وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ہیں جو کہ ڈیکیڈز سے وہ جو ہے پی ایم ڈی سے ریجسٹرڈ ہیں اور ان کی کوالیفکیشنز جو اکیڈمیک کوالیفکیشنز جیسے کو کہتے ہیں یا کلینگل کوالیفکیشنز جیسے کو کہتے ہیں وہ ڈیکیڈز سے پی ایم ڈی سینئر اس کو ریکنائز کیا ہوا ہے آفٹر تمام ویریفکیشنز اور وہ موجود ہیں اب وہ اگر پھر دوبارہ رینیو کی آتے ہیں اگر بیس سال بعد یا پچیس سال بعد یا تیس سال بعد دوبارہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اکیڈمیک کوالیفکیشن جو ہے یہ آپ ایچ ای سی کے پاس جائیں جیسے پی ایش ڈی ہے ایم ڈی ہے تو اب یہ بتائیں کہ وہ جو ڈاکٹر ساری زندگی میں پی ایم ڈی سے رہا وہ اس کی ریکنائز ہے لیٹرز کے ایشیو میں ہے اگر وہ ایچ ای سی کے پاس جاتا ہے تو ایچ ای سی تو ایک اپنا نیا پروسس شروع کر دے گی جو آلیڈی موجود ہیں یا تو اس کو پی ایم ڈی سی ہی دیکھے یا پھر یہ اگر ایچ ای سی سے آپ نے انٹریکشن کرنا ہے تو ایچ ای سی کے ساتھ کوارڈنی کے ساتھ یہ چیز کو واضح کیا جائے کہ جو پی ایم ڈی سی سے پرانے ریکنائز ہیں چاہے وہ اکیڈمیک ہیں یا وہ کلینیکل ہیں یا کسی بھی ڈگری ہے تو اس کو وہ پھر اس کو اٹیسٹ کر رہی ہے اس کو ویریفائی کر دے نہ کہ اس کو ایک نئے پروسس میں ڈال کے اور سالہ سال لگا دے کہ ایک اولڈ ایج ڈاکٹر جو ہے وہ دوبارہ سے ویریفکیشن کرواتا پھر ہے تو یہ اس پوائنٹ کو حکومت کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے ایک نظر ڈالی میں اس نظر سے ہی گیا تھا کچھ میں نے ٹائم دیا ہے میں نے گھنگ پھر کے بھی دیکھا وہاں پہ وہاں پہ جو سیکشنز ہیں وہ لوکٹ ہیں وہ سیلڈ ہیں تکہ ریکرڈ جو ہے وہ کہیں دور در نہ ہو اور وہ سسٹم کو ایمپلیمنٹ کرنے میں اس کی باڈی کیا ہوگی اس کا سٹرکچر کیا ہوگا اس میں تین سنہ شبے بنائے گئے ہیں اور کب ورکنگ کریں گے کچھ کوٹس میں کیسز ہیں کچھ ان کے ایمپرائز کا مسئلہ ہے کچھ نئے جو ہیں ان کی سٹرکچر کا ڈاکٹرز کو علم نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کو حکومت پاکستان اس وقت جو حکومت ہے خاص طور پر میں ذکر کروں گا میں پی ایم سی کے بارے میں تو اتنا ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن میں جس نے یہ انٹروڈیوز کروایا اور ایز ای ارجنسی اور امرجنسی جو اس کو جس طریقے سے ایملیمنٹ کیا گیا اس میں وزیر عظم کے جو قزن ہیں پورا نا مجھے ذہن میں شاید نہیں ہے ان کا نوشیروان ان کے ساتھ آتا ہے جو سنا گیا ہے کہ میں نے ملا نہیں ہوں میری کوشش تھی کہ ملوں ان سے پوچھوں تفصیل سے تاکہ لوگوں میں ایویرنس کے لیے میں کوئی کالوم لکھوں یا آرٹیکل لکھوں اور ڈاکٹرز کو وہ بھیجا جائے اپنے گروپس میں تاکہ ان کا پتہ ہو کہ یہ پی ایم سی جو ہے وہ بلکل غیر فاعل ہو گئی ہے تو لیکن اس کے بارے میں میں نے سیکشنز دے کے سیلڈ ہیں ریکرڈ اویلیبل نہیں ہے اور اس میں چک رہی کہ سیکٹری کا جو ہے اس میں پی ایم سے اس کا اخلاق جو پریزیڈنٹ ہیں یا وائس پریزیڈنٹ ہیں ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن لوگوں نے کہا کہ بھرے لوگ ہیں بہتر لوگ ہیں تو لیکن یہ کہ حکومت نے جو کام کیا وہ بڑا ایک ٹائم لی نہیں تھا اور اس کا جو طریقہ کارور نے اپنایا جس ارجنسی میں کام کیا وہ ایسے تھا کہ جیسے کسی دشمن کے مورچے پہ اٹیک کیا گیا ہو اور وہاں پہ تو تباہ برباد کر دیا گیا ہو ڈاکٹروں میں بیچاری نظر آئی ڈاکٹروں میں بھاگ دور ادھر ادھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کیا جائے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کسی چیز کی ٹریننگ اویئرنیس اس کو میڈیا میں دینا پرنٹ میڈیا میں دینا الیکٹرونک میڈیا میں دینا بتانا کہ یہ چیزیں ایسے ہو رہی ہیں پھر ان کے امپلائز کی جو ان کی جو ہوئی کہ وہ اپنی جاوب سے گئے ان کی سیلریز بند ہوئی گورنمنٹ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کھائیں گے کدھر سے اور روز برا کے اپنے جو ضروریات ہیں وہ کہاں سے پورے کریں گے آپ ایک دم سے پورے ڈپارمنٹ کو بے روز کر سبح ہو آئے اور دوسری صبح ہیں تو وہ رات بھی مصیر ہو چکا ہو اور وہ بے روزگار ہو چکے ہو تو ظاہر ہے کہ اس سے کیا امپریشن ملتا ہے لوگوں میں کیا امپریشن جاتا ہے اور دوسرے ملکوں میں کیا امپریشن جاتا ہے تو میں آخر میں میرا کنکلیزن یہی ہے کہ حکومت نے ای ایم سی بنانے میں شاید اندر اندرونے خانہ بناتے رہے ہوں لیکن اس کا علم کسی کو نہیں تھا نہ اسی ایویرنیس دی گئی نہ پبلک کو بتایا گیا نہ اس کمیونٹی کو بتایا گیا جس سے یہ متعلقہ ہے اسے ارجنسی میں نافذ کیا گیا جو چیز ارجنسی میں نافذ کی جائے ظاہر اس کو سٹیپس جو ہیں اس کے پروپر جو وان ٹو تری فور لیے جاتے ہیں وہ نہیں لیے گئے اس سے لوگ جو ہے ڈاکٹر جو ہے وہی چیز سے پریشان ہے اس کے امپریشن جو آپ نے نوکری سے نکال دیئے اور وہ اپنی جاب سے گئے جاب لیس ہوئے ان کا اور ڈاکٹرز کی جو بیچینی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ای ایم سی جو ہے وہ صحیح طریقے سے متعارف نہیں ابھی اپنا کام نہیں کر سکا اور وہ جو اس کے ساتھ ایچی ایچی سی کے ساتھ اس کا کلیبریشن ہے پی ایچی کا اپنا یا ایچی سی کا پی ایم سی ہے کیونکہ ایچی سی اپنے ہم کو بڑا دارہ سمجھتا ہے اس کو چھوڑا دارہ سمجھتا ہے تو وہ بھی ابھی ان کی جو کوارڈی نیچنل انٹریکشن ہے وہ پروپر نہیں ہے تو میں یہ سب کچھ کہنے کی حکومت سے گزارش یہ تھی کہ آپ سسٹم کو جب کسی کو چینج کریں اسے یہ نہیں کرنا اس کو آپ کہتے ہیں کہ انقراب لانا تو انقراب لے کے آنا ہے تو اس سے تو بلڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہ چھوڑ شربہ مچتا ہے تو اس پہ ملک اداروں میں تو ہم بلڈ شیڈنگ نہیں کر سکتے ایک دم سے کہ ایک ایسی بلڈ شیڈنگ کر دیں اور ایسی اٹیک کریں کہ جیسے دشمنوں پہ ہوتا ہے تو اس سے براہ مہربانی اس کی اویرنیس اس کے بارے میں جو لوگوں کا علم ہے جو ان کے امپلائز کا علم ہے خاص طور پر جو ڈاکٹرز کمیونٹی جو اس سفر کر رہی ہے کہ ان کے علم میں یہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ورکنگ ہوگی اور کب سے شروع ہوگی اور کے سٹیپس کون سے ہوں گے اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی علم نہیں ہے تو حکومت کو چاہیے اس کے بارے میں اویرنیس دیں اور لوگوں کو خاص طور پر بتائیں کہ یہ کس طرح جو ہے وہ اس کی ایکٹیوٹیز ہوگی اور کیسے اس پہ عمل ہوگا بہت میں مہربانی